اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی موسیٰ خان اور تمام دوستوں کو ویلیچ فوڈ پاہر پر خوش آمدیت کہتے ہیں مکرم سلیم بائی کے گاؤں میں ایک میلہ تھا اور وہاں پر اس نے ایک دکاہ لگایا تھا کرسپی پکوڑا پنجابی پکوڑا بنایا تھا اور بہت سے یوٹیوبر وہاں پر آیا تھے اور ان پکوڑ کے اتنی زبردستی صفت کی ہے کہ ہم جی ہمارا بھی دل کرنے لگے کہ ہم بھی اس کا چسک جی لینا چاہیے وہاں پر جی مبشر صدیق بائی اس نے بھی اس کی تعریف کر لی زین بائی اس نے بھی کافی تعریف کر لی اور عظمت بائی اس نے بھی کافی تعریف کر لی اور میرا فیوریٹ ٹور اینڈ ٹیسٹ اس نے بھی اس کی کافی تعریف کر لی ہمیں پتا چلا تھا پکوڑے بہت مزے کے بن رہے ہیں ہم آگے ہیں کھانے کے لیے تو میں نے سوچا ہم بھی اس کا چسک جی اٹھاتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں جس سترنگی مسالہ بولا تھا اس نے کہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سترنگی مسالہ تو آپ حیران ہو گئے ہوں کہ سترنگی مسالہ کیسے ہوتا ہے تو وہ سترنگی مسالہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی کرسپی پکوڑے بھی دکھائیں گے اور وہ بنتے کیسے ہیں اور ان میں اور کنکن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلو اس مزیدار سی ریسی بھی کو فوراں سے بنانا جی سٹارٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جی علوہ کا چلکہ ہم نے اتار دیا ہے مکرم سالیم بھائی نے اس کا چلکہ نہیں اتار آتا کیونکہ وہ بڑے لیول بے بنانا چاہتے ہیں اور ہم ہیں چوٹے لیول والے تو پہلے ہم نے اس کو ساپی کر لیا اور چلکہ بھی اتار دیا اب مشین کے ذریعے اس کو جی نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جگہ ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 تمام والوں کو ہم نے اچھی طرح سے کرش کر لیا ہے اب اس کو دو بھی لیتے ہیں دوبارہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بھی سفائی کا خاص خیال رکھنا ہے تو سترنگی مسئلہ ڈالنے سے پہلے پہلے کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈالی جاتی ہیں وہ ڈالیتے ہیں یہ ہے جی حراد دنیا یہ حراد دنیا ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے پالک پالک بھی ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ گیا جی پالک تازہ اور فریش فریش اس کا سر توڑ لیں گے جی اور درمیان میں کٹ لیں گے اس طرح سے پھر ڈال لیں گے اس طرح سے چیکلو ماشاءاللہ ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں پیاس پیاس کو اپنے اس طرح سے لمبا لمبا سا کٹ لینا ہے ماشاءاللہ یہ گئے ہیں پیاس ماشاءاللہ پکوڑے میں پیاز نہ ہو تو اس کا مزہ ہی نہیں آتا اور اس کا اور مزید چسکہ بڑھانے کے لیے ہم ڈالیں گے جی تو ابھی جی بننے جا رہا ہے سترنگی مسالہ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں مت پوچھنا کہ سترنگی مسالہ جی کیسے بنتا ہے تو ہم جی ڈالنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سرخ مرچ خسب زائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے نمبر دو کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی خسب زائقہ اور پکوڑا کا اپنا مسالہ بھی آتا ہے وہ بھی ڈالنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نمبر تین نمبر چار اس میں جائے گا زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر پانچ اس میں جائے گا جی گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جائے گا جی نمبر چھے پیسا ہوا دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمبر سات پہ جائے گا جی نمکین مسالہ نمکین مسالہ یہ گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزید اس کا چسکہ بڑھانے کیلئے ہم ڈالنے جا رہے ہیں حل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ڈال دیں گے جی حضبِ ذائقہ نمک یہ بہت ہی ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑا سا اور کیونکہ مال ٹال جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو نمک جی ڈالنا پڑے گا اور ایک خاص چیز ابھی باری ہے وہ بھی اس میں ڈالنا باقی ہے آپ بھول گئے ہیں شاید لیکن میں نہیں بھولا کیونکہ جی میں بنا رہا ہوں اور وہ بھی مکرم سلیم بھائی کے کریسپی پکوڑے تو اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں بیسن کا آٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ مال ٹال جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے اب توڑا سا پانی جو بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر اور جی اس کی مکسنگ شروع ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پیسے ہمارا برطن جو ہے نا وہ چھوٹا پڑ گیا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری سترینگی مسالوں والا امیزہ بلکل تیار ہو چکا ہے ویسے گرمیوں میں پکوڑے کون کہتا ہے لیکن اللہ نے موسم بھی پکوڑوں والا بنا لیا ہے اب ہم جی اس میں ڈال لے جا رہے ہیں اوریجنل آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکار آئل جو ہے نا آپ کو دل کو نقصان پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے تو اسے چیزوں سے کرے گریز خالص اور دیسی چیزیں جو ہے نا وہ بنایے تو آج ہم نے کچن پہ جین نیا کام کر لیا ہے اور انگیٹی منگیٹی جین نیا بنائی ہے تو اس وجہ سے ہم بنا رہے ہیں چلے پہ تو اس کے نیچے آج شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بن گیا ہے ابھی پروگرام گی گرم پکوڑے ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 کیا خود گو ہے لا جواب مکرم بھائی آپ نے کھوال کر دیا کھوال کر دیا جی آو آج آج گرم گرم پکوڑے دس روپے پلیٹ دس روپے پلیٹ جی نقصان تو ویسے بھی ہو چکا ہے مکرم سلیم بھائی کا چارہ زرک نقصان ہو چکا ہے تازہ تازہ گرم گرم ست رنگی پکوڑے ست رنگی پکوڑے آو جی آو جی آو جی مزے اڑاو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری پہلی پلیٹ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بھائی جانے آپ نے اس کی طریف تھوڑی سی کم کی ہے ماشاءاللہ اتنے زبردست کریسپی اور یمی امرامین بھی سامنے آر چکا ہے مائیدان میں آہا آپ دیکھتے ہیں کہ پلیٹ کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے بسم اللہ یہ ہے جی سبز میرچ اور آلو اس کا بھی چسکا اڑاتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہے سترنگی مسالو وارا چیز اوہ توپ ہے توپ گرم گرم آہا آلو پالک پیاز سترنگی مسالو مکس پکوڑے واہ جی واہ زبردست ریسپی پالیٹ پر بس ہاتھ ساف ہو گیا ہے بلکہ ہو شکا ہے آہا پالک تو اس میں آور بھی کریسپی لگتا ہے دیئے جی دوسرا پالیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہو آہو پچاس روپی کا پالیٹ آہو آہو پچاس روپی کا پالیٹ جس کے ساتھ پیزیں نہیں ہیں وہ پری پری کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کریسپی پکوڑا ہے آج تو ویڈیو بنانے میں کافی مزا رہا ہے اور کانے میں بھی کافی مزا رہا ہے کیونکہ بہت زبردست اور کریسپی پکوڑے جیانا وہ بنے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بلکل ہی یونیک ٹیسٹ ہے یونیک ٹیسٹ وہ بھی سکترنگی مسالی کے وجہ سے دوسرا پالیٹ بھی ختم تقریبا آج تو تمنیل بنا لے کریب ہی پکوڑے نہیں بچ رہے سپیشل چیز ہے سپیشل ماشاءاللہ جی تیسرا پالیٹ بھی تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور دوسرا پالیٹ ختم اور یہ تیسرا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ چیک کر لے گی ماشاءاللہ زبردست کریسپی اور یونیک زائقہ اور میں اس کو دیتا ہوں نمبر ٹین میں ٹین اگر آپ اس کو پکائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو سو بٹا سو دیں گے تو ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ہمارے ویڈیو کے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں چھائیں گے کسکار کریں میرے کبترنا سکتا ہوگی خدا خدا پیر مجھے بھو بھٹی جی اجازت اللہ حافظ مجھے بھٹی جی